ناظرین اس وقت مغربی میڈیا ہماری نفسیات پر حاوی ہو کر ہمیں وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہانی کسی بدنامے زمانہ شخص کی ہے تو اس میں کچھ حیرت کی بات نہیں کہ بلا شبہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب کسی انسان سے ہالی وڈ کے تخلیق کردہ کرداروں میں شامل مشہور بحری قزاکوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ سب سے پہلے باربروسہ کا نام لے گا جو سرخداری کٹے ہاتھ اور لکڑی کے پاؤں کا حامل ایک درندہ شخص دکھایا گیا ہے اور ہمیشہ تخریبی قزاک کے کردار میں پیش کیا جاتا ہے مگر وہ حقیقت کہ جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ باربروسہ جس کی اس قدر خوفناک شخصیت نگاری کی گئی ہے وہ بالکل ارترالغازی کی طرح ایک ایسا اسلامی مجاہد گزرا ہے جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا نظرین مسلمانوں کے اس عظیم سپسالار کا قصہ سننے سے پہلے یہ سن لیں کہ مسلمانوں کے اس عظیم الشان سپسالار اور انتہائی تاریخی شخصیت اور شہادت کے جذبے سے سرشار اس مجاہد کو بدنام کرنے کے لیے ڈیڑھ ملین ڈالر لگا کر پائرٹ سافتی کیربین نامی فلم بنائی گئی جس میں ایک سمندری ڈاکو اور چور کا نام باربروسہ رکھا گیا خلافت عثمانیہ کی نیوی کے کمانڈر خیر الدین باربروسہ کو نہ صرف اس ایک فلم میں بدنام کیا گیا بلکہ 1953 میں ایک فلم بنی جس کا نام ریڈرز آف تی سیون سیز تھا اس فلم میں بھی بحری ڈاکو کا نام باربروسہ رکھا گیا یہاں تک کہ بچوں کے لیے ایک 3D گیم بنائی گیا جس کا نام بریولی ڈی فالٹ ہے اس گیم میں ڈاکو سردار کا نام خیر الدین باربروسہ رکھا گیا ایک ناول لکھا گیا جس کا نام دی تیف لارڈ یعنی چوروں کا سردار ہے اس ناول میں چوروں کا سردار خیر الدین پاشا باربروسہ کو لکھا گیا مگر مسلمانوں کے دلوں سے خیر الدین پاشا باربروسہ کی محبت اور اسلام کے دشمنوں کے دلوں سے آج بھی امت مسلمہ کے اس بہادر بیٹے کا خوف ختم نہ ہو سکا ناظرین لزبوس کا یونانی جزیرہ جو خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا وہاں کے ایک سپاہی یاکوب اغلو کے چار بیٹے تھے یاکوب اغلو عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر کے عثمانی فوج کا حصہ بن گئے تھے ان کے چار بیٹے علیاس، عروج، اسحاق اور خزر کشتی پر ان کے ساتھ پجارت کرتے تھے مگر اس وقت بحر متوسط پر عیسائیوں کا غلبہ تھا وہ مسلمانوں کی کشتیاں جہاں بھی دیکھتے انہیں لوٹ لیتے مسلمانوں کو قتل کر دیتے اور کشتیاں جلا دیتے ناظرین ابتدا میں چاروں بھائی مشرقی بہیرہ روم میں تاجر تھے بعد میں قزاکوں کی حیثیت سے کام کرنے لگے سمندری راستے سے سفر کرتے تھے جہاں اکثر و بیشتر سینٹ جونز کے فوجیوں سے ٹکراؤ ہوتا تھا ان جھڑپوں کے دوران علیاس کو قتل کر دیا گیا جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ عرصہ قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ کر اٹلی سے ہوتا ہوا مصر پہنچ گیا جہاں وہ مملوک سلطان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز دیا پندرہ سو پانچ تک عروج نے تین مزید جہاز حاصل کر لیے اور ایک جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کی کاروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا پندرہ سو چار سے پندرہ سو دس کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سکوت غرناطا کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں سپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا اروج کے نام سے مشہور ہو گیا سپین، اٹلی اور فرانس کے لوگ بابا اروج کو بار باروس کہنے لگے الجزیرہ کے لیے سپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں زم ہو جانا تھا اس لیے بار باروس یعنی بابا اروج نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجک یعنی صوبے کے طور پر منظور کر لیا اور اروج کو پاشا اے الجزیرہ اور مغربی بہرہ روم میں بحری گورنر متین کر دیا سن پندرہ سو اٹھارہ میں مقامی راہنما کی مدد کے لیے آنے والی ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ میں بابا اروج اور ان کے بھائی اسحاق کو بھی قتل کر دیا گیا نظرین بھائی کے مارے جانے کے بعد چوتھے بھائی خزر یعنی خیر الدین نے ان کی پالیسی کو جاری رکھا اور سپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا جس کی بدولت اسے سپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی اس نے پندرہ سو انیس میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی سپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی پندرہ سو انتیس میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلے پر بھی قبضہ کر لیا پندرہ سو تیس میں انڈریا ڈوریا نے خیر الدین کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی مگر خیر الدین کے بحری بیڑے کیامت سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا پندرہ سو بتیس میں سلطان سلمان آزم القانونی نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے خیر الدین کو استمبول طلب کیا سلطان نے خیر الدین کو بحیرہ روم کا ایڈمیرل پاشا ایڈمیرل انچیف اور شمالی افریقہ کا کمانڈر انچیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان خیر الدین کے سپورٹ کر دی سلطان نے خیر الدین کے بڑے بھائی اروج کے کارناموں کی وجہ سے اس وقت خیر الدین کو بار بروسہ کہہ کر پکالا اس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور پندرہ سو چونتیس میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفظی سلطان مولا حسن فرار ہو گیا مولا حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی اور سپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے پندرہ سو پینتیس میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس خیر الدین بار بروسہ سے چھین لیا نظرین خیر الدین پاشا بار بروسہ سے جب پندرہ سو پینتیس میں تیونس چھین لیا گیا تو پندرہ سو سینتیس میں لطفی پاشا اور بار بروسہ نے جزائر آئونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور بار بروسہ نے سلطنت وینس سے کور فو چھین لیا جس پر فروری پندرہ سو اٹیس میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا جس میں پاپا روم، سپین، رومی سلطنت وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھی مگر ستمبر پندرہ سو اٹیس میں بار بروسہ نے اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی اس فتح کی بدولت بہیرہ روم میں اگلے تینتیس سال تک ترکوں کو مکمل برطری حاصل رہی اگلے سال بار بروسہ نے کاسل نوو چھین لیا جسے انہوں نے جنگ پریویزہ کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا اس نے بہیرہ آئونین اور ایجین میں مسیحیوں کے باقی مادہ ٹھکانوں کا بھی مکمل خاتمہ کر دیا بلاخر وینس نے امن معایدے کی درخواست کی جس کے بعد پندرہ سو چالیس میں سلطان سلمان آزم القانونی اور وینس کے درمیان امن معایدے پر دستخط ہوئے اکتوبر پندرہ سو چالیس میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا معاصرہ کر کے مغربی بہیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بیری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی مگر ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے ناومید ہو کر فوج واپس بولا لی پندرہ سو چوالیس میں ایک عظیم بہری بیڑے کے ساتھ مغربی بہیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور سپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیز پر قبضہ کر لیا اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما تولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں سپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے اس نے اطالوی شہر جنیوہ پر حملے کرنے کی دھمکی دی مگر تین ہزار دوکات اور اپنے لیفٹینٹ اور دوست تورغود رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا ناظرین ممکنہ طور پر اس سیریز میں تورغود رئیس کا کردار بھی شامل کیا جائے گا تورغود رئیس پندرہ سو چالیس میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوہ میں قید رہا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کرتا رہا بعد ازا اس نے جنوبی فرانس میں سپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور پندرہ سو چوالیس میں چارلس پنجم اور سلمان آزم القانونی کے درمیان معایدے کے بعد استمبول پہنچ گیا ناظرین خیر الدین پاشا باربروسا پندرہ سو چوالیس کے آخر میں استمبول میں سبق دوش ہو گئے اور الجزیرہ میں ان کے صاحبزادے حسن پاشا کو ان کا جانشی مقرر کیا گیا ناظرین اینگن آلتان کی نئی ترک سیریز میں کسی قسم کا غیر ضروری اور فرضی کردار شامل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خیر الدین پاشا باربروسا نے اپنی سوان حیات غزوات خیر الدین پاشا تحریر کی جو ہاتھ سے لکھی گئی پانچ جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جس میں خیر الدین پاشا کی زندگی کے مکمل حالات ملیں گے